السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں گیارہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں بہت شورٹ انداز میں مختصر انداز میں اور ایسی چیزیں ہیں اور ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر میں بیان کرنے والا ہوں کہ عام طور پر لوگ ان خوابوں کی تعبیریں بیان نہیں کرتے ہیں کیا ہیں وہ خواب؟ پہلا خواب ہیں خواب میں شکار کرنا اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غیب سے امداد ملے گی اس کی غیب سے مدد کی جائے گی اسی طریقے پر اس کی عزت و مرتبے میں اضافہ ہوگا یعنی اچھا خواب ہے خواب میں شکار کرنا اچھا ہوتا ہے دوسرا خواب ہے خواب میں شہد کی مکھی دیکھنا کسی نے خواب میں شہد کی مکھی دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رزق میں ترقی اور برکت ہوگی اور اگر یہ خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اس کے نکاح میں مہنتی عورت آئے گی مہنتی عورت سے اس کا نکاح ہوگا نمبر تین شیر دیکھنا خواب میں کسی نے خواب میں شیر دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا طاقتور دشمن سے واسطہ پڑے گا خواب دیکھنے والے کا دشمن طاقتور ہوگا نمبر چار اور اتر خریدنا یا لگانا خواب میں کسی نے خواب میں اتر خریدہ یا لگایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک ہوگا حق بات کہے گا حق کا ساتھ دے گا یعنی خواب میں اتر خریدنا اور اتر لگانا یہ اچھا خواب ہوتا ہے نمبر پانچ خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا خواب میں کسی نے خواب میں اپنے آپ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عزت اور بزرگی پائے گا دولت مندوں میں امیروں میں مالداروں میں شامل ہوگا اور اسی طریقے پر مسائب اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا نمبر چھے ازدہہ سامپ دیکھنا کسی نے خواب میں ازدہہ سامپ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بزرگوں سے فیض حاصل کرے گا اسی طریقے پر دولت مندوں میں شامل ہوگا حلال روزی سے نوازہ جائے گا نمبر ساتھ اُلُّو دیکھنا کسی نے خواب میں اُلُّو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یہ راستے سے بھٹک جائے گا یہ صحیح راستے پر نہیں چلے گا دینی یا دنیاوی اعتبار سے اپنی جو صحیح سمت اور صحیح راہ ہوگی یہ اس سے بھٹک جائے گا اور اسی طریقے پر مصیبت میں گریفتار ہونا بھی اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے یعنی خواب میں اُلُّو دیکھنے کا مطلب مصیبت اور پریشانی آنے کی جانب اشارہ بھی ہوتا ہے نمبر آٹھ تالاب دیکھنا کسی نے خواب میں تالاب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر صاف ستھرا پانی والا تالاب دیکھا ہے تو یہ خوش نصیبی کی علامت ہے اور اس خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے کسی خیر اور کسی بھلائی سے نوازہ جائے گا اور اگر گدلہ پانی تھا تالاب جو اس نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے نمبر نو شیطان دیکھنا کسی نے خواب میں شیطان دیکھا ہے اس کو شیطان نظر آیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے دین میں خرابی پیدا ہوگی دینی اعتبار سے خواب دیکھنے والے کو نقصان پہنچے گا اور وہ شیطان کے چال اور اس کے جال یا مکرو فریب کا شکار ہو سکتا ہے اس لئے اگر اس طریقے کا خواب آپ نے دیکھا ہے تو شیطانی چال اور جال سے اپنے آپ کو بچائیں بچا کر کے رکھیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حفظ و آمان میں رہیں اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کرتے رہیں نمبر دس چمگادر دیکھنا کسی نے خواب میں چمگادر دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں چمگادر دیکھنا ریل زندگی میں اس کی مثال نیک عبادت گزار انسان سے ہوتی ہے اگر کسی نے چمداد چمگادر دیکھی ہے تو ریل زندگی میں وہ کسی نیک آدمی کو عبادت گزار کو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے کو دیکھے گا یا اس سے ملاقات کرے گا نمبر گیارہ بچھو دیکھنا کسی نے خواب میں بچھو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے دشمنی ہوگی اور اس دشمن کی جانب سے خواب دیکھنے والے کو تکلیف اور مصیبت اٹھانا پڑے گی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گیارہ مختلف اور اجنبی سے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اگر اپنی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر نام بتائیں فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ